اسلام علیکم ہم اب بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھئے یہ لسن ہے لسن کی کلیاں الگ کر لیجئے اس کے چھلکیں نہیں نکال لیں ہم کو اسے چھلکیں کے ساتھ رکھنا ہے اور ایک انسان کے لیے بات سے چھے کلیاں کافی رہیں گی اس طرح سے کلیاں کو الگ کر لیجئے چھلکوں کے ساتھ انہیں رہنے دیں اور انہیں ہم کو بھوننا ہے لسن کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے تو اب ہم اسے بھوننا شروع کرتے ہیں تو گیس آن کیجئے اور آن کر کے اس پر تبوا رکھئے اور پھر اس پر یہ لسن کی کلیاں ڈال کر بھوننا شروع کیجئے تو دیکھئے لسن کو ہمیں میڈیم فلیم پر بھوننا ہے آج کو تیز نہ رکھئے ورنہ لسن اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا ہی رہے گا میڈیم فلیم پر بھوننے سے یہ اندر تک پکے گا اور اس میں مٹھاس آجائے گی اس کی ترشی ختم ہو جائے گی اور یہ کافی نرم ہو جائے گا اور آپ کو کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو دیکھئے جب بھون جائے گا تب اسے آپ نکال لیجئے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اس کا چھلکہ نکال لیے اور چھلکہ نکال کر پانچ سے چھے کلیاں یا شروعات میں تین سے چار کلیاں آپ اس کی کھا لیں اور صبح صورتے کھائیں اور اس کے کھانے کے آدھے گھنٹے تک کچھ بھی نہ کھائیں آپ کی سردی خانسی وخیرہ کم ہو جائے گی اور بلغم بھی نکل جائے گا تو اس نسخی کا آپ فائدہ ضرور اٹھائیں اور ہمارے چینل سباس بیس کلاسز میں ہم آپ کو گھرے لو پکوان اور باورچی کے ذریعے خاص اور ریسٹورنٹ کے پکوان سکھاتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر کے آپ صحیح پکوان سیکھیں اور اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک ریکویسٹڈ اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بیس کلاسز